یہ زندگی ہماری بہت مقتصر زندگی ہے ہر کسی نے کل نفسیوں ذائقت الموت موت کا ادائی کا چکھنا ہے موت آ کر رہے گی جان جا کر ہی رہے گی اور ہمیں چاہیے کہ اپنے زندگی میں اپنے گناہوں کی توبہ کرنے چاہیے ایسا نہ ہو کہ موت سے پہلے ہم اپنے گناہوں کی توبہ نہ کر پائے اور آگے ہمیں پرشانی کا سامنا کرنا پڑے اور اللہ تعالیٰ کو ہمارا اس کی برگاہ میں توبہ کرنا اتنا اچھا لگتا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ مسلم شریف کے روایت جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے نہیں توبہ کرنے والے سے اللہ پر کتنا خوش ہوتا ہے اس کی مثال پیش کی گئی جیسے تم میں سے کوئی شخص کسی جنگل میں اپنے سواری پر جائے اور سواری گم ہو جائے اور سواری پر اس کا کھانا اور پانی ہو اور سواری کے ملنے سے وہ مایوس ہو جائے ایک درست کے سائے میں لیٹ جائے اور پھر اچانک وہ سواری اس کے پاس کھڑی ہو اور اس کی مہار یا رسی اس کے ہاتھ میں ہو پھر خوشی کی شدت میں مجھے کہہ تھے اللہمہ انت عبتی وعنا رب کہ اے اللہ عز و جل تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں یعنی شدت خوشی میں اس سے الفاظ ہی اٹھو جائے سوچیں تصور کریں کہ ایک بندہ جنگل میں ہے سواری پر جاتا ہے سواری گم ہو جاتی ہے کھانے پینے کا سماب اس پر ہے اچانک مل جائے اسے کتنی خوشی ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے مجھے ایسی خوشی ہوتی ہے جب بندہ میرے برگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ کے حضور توبہ کریں اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں ماہِ نمزان کا مہینہ ہے یہ بخشش کا مہینہ ہے یہ گناہگاروں کا مہینہ ہے اس میں گناہگاروں کو بخش دیا جاتا ہے